نمشکار رامراجی انٹر کالیج نرانپور پریتمپور امبیٹکنگر کے ہیرہ پور امبیٹکنگر کے ورچول کلاس میں آپ کا شواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں پر ہوں گے کلاس شیبند کا مائت اور مائت میں ہم نے ایکسرسائز 4.4 شروع کیا تھا جس میں ہم نے دو کوششن بتا دیئے تھے چلیے اور اس ویڈیو ہم تیسرے کوششن سے چرچہ کرنے جا رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ تیسرا کوششن کیا ہے دیکھئے تیسرا کوششن کیا کہتا ہے کہ عرفان کہتا ہے کہ اس کے پاس پرمیت کے پاس جتنے کنچے ہیں اسے پانچ گونے سے ساتھ ادھی گئے عرفان کے سائنٹس کنچے ہیں تو دیکھئے سمپل سی بات ہے کتنا ہے عرفان کے جو عرفان کے پاس جو کنچے ہیں وہ سائنٹس ہے پرمیت کے پاس جتنے کنچے ہیں ان سے پانچ گونے سے ادھی گئے ٹھیک ہے تو پرشنہ نسار مانا پرمیت کے پاس کنچوں کی سنکھا کیا ہے پرمیت کے پاس مان لیتے ہیں ہم کتنا ہے ایکس ہے چلیے اب دیکھئے پانچ گونے سے ادھی تو پائیف ایکس پلس سات ادھی ہے اس کے بعد کتنا سائنٹس ہے اب دیکھئے پانچ ایکس برابر ریکھ دیتے ہیں یہاں سائنٹس ہے اس کے بعد یہ پلس ادھر جائے گا مانس ہو جائے گا سات ہو جائے گا تو پانچ ایکس برابر تیس ہو جائے گا ایکس برابر ہو جائے گا تیس بٹا پانچ یعنی پانچ ہے تیس تو ایکس برابر کتنا آگیا ہے ایکس برابر آگیا ہے چھے یہی انسر ہو جائے گا یہی کیا ہے انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ لچمی کی پتا کی آئیو 49 برس ہے اور اس کی آئیو لچمی کی آئیو سے 3 گنے سے 4 آدھیک ہے تو لچمی کی آئیو کیا ہے سمپل سی بات ہے لچمی کی آئیو مان لیتے ہیں کتنا ہے لچمی کی آئیو مان لیتے ہیں 1 وائی برس لچمی کی آئیو کتنا ہمار لیتے ہیں لچمی کی لچمی کی آئیو ہمار لیتے ہیں ایکس ورس ٹھیک ہے اب دیکھیں کہہ رہا ہے لچمی پیتا کی آئیو انچاس ورس ہے پیتا کی آئیو کتنا ٹوٹر انچاس ورس ہے ٹھیک ہے تو ان سے کتنا تین گونے سے تین ایکس پلس چارہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنا پلس چارہ دیکھیں اس کو حل کر لیجئے تین ایکس ادھر جائے گا انچاس میں سے چار نکال دوگے یہ آ جائے گا پہنٹالیس اب ایکس برابر یہ پہنٹالیس بٹا تین یہ پندرہ تیاں پہنٹالیس یہی ایکس برابر آگیا یہی ہو جائے گا انسر ٹھیک ہے لچمی کی آئیو کتنا ہو جائے گا پندرہ ورس ہے ٹھیک ہے چلی آگے سندر گرام کے نیوازیوں نے اپنے گاہ میں ایک باغ میں کچھ پیڑ لگائیں ان میں سے کچھ پیڑوں پیڑ پھلوں کے پیڑ تھے ان میں سے پھل وہ جو پھلوں کی نہیں تھے کچھ پھلوں کے تھے کچھ پھلوں کے نہیں تھے پھلوں والے پیڑوں کی سنکھیا دھوگنے سے دو ادھیک ہے یہ پیڑوں کی سنکھیا پھلوں پھلوں کی سنکھیا جو پھلوں کی سنکھیا نہیں تھے ستہتر ہے تو لگائے گئے پھلوں کی سنکھیا بتائی ہے دیکھیں سیمپل سی ہے دیا ہے کیا دیکھیں دیکھیں مانا پھلوں کی سنکھیا پیڑوں والے پھلوں کی سنکھیا کیا تھی ایکس ہے کیا مان لیتے ہیں ایکس ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنے سے دھگنے سے دو ادھیک تھی تو ٹو ایکس پلس ٹو ایکوال ٹو ستہتر تو ایکس برابر ایکس برابر یہ کیا ہو جائے گا پچہ ہتر یہ مانس ستہتر میں سے پچہتر ہو جائے گا ایکس برابر ہو جائے گا پچہتر بٹے ٹو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا سائیں تیس دس سم لوگ فائیب آنسر ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی گئے دیکھ لیجئے تیس گونے سے تین گونے سوری تین گونہ کتنا ہے تین گونے سے یہاں دیکھیں تو ہم نے ایکس مانا تھا تھیری ایکس ہو جائے گا پلس ٹو ہو جائے گا برابر ستہتر ہو جائے گا اور تھیری ایکس برابر ہو جائے گا کتنا تتہتر مائنس ٹو تو تھیری ایکس برابر ہو جائے گا پچہتر اور ایکس برابر ہو جائے گا پچہتر بٹے تین پچیس تیا پچہتر ایکس برابر کتنا ہو جائے گا پھلو والے پیوڑے کی سنکھیا یہی ہو جائے گا انسر پچیس ٹھیک ہے چلیے کوششن نمبر دیکھیں چار ہے نملکت پہلی کو حل کیجئے میں ایک سنکھیا ہوں میری پہچان بجاؤں مجھے سات بار لو کتنا سات بار دیکھیں مجھے سات بار لو اور ایک پچاسا جوڑو ایک تہرے ستک تک پہنچنے کے لئے آپ کو بھی چالیس کی ضرورت ہے سمپل سی بات مانا میں ایک سنکھیا کیا ہوں ایکس ہوں مانا سنکھیا ایکس ہے ٹھیک ہے مجھے کہہ رہا مجھے سات بار لو مجھے سات بار یعنی ایکس بڑے سات اور ایک پچاسا جوڑو لکھا پلس پچاس جوڑ دو مجھے تیہرے ستک تک یعنی کتنا تین سو تک پہنچنے ستک تک پہنچنے کے لئے آپ کو ابھی بھی چالیس اور ہوتا تو ہم تیہرے ستک تک پہنچ لیتے ہیں تو یہاں اس میں گڑا کرو گے یہ سات ایکس ہو جائے گا یہ برابر لکھ لو اس کو جوڑ لو چالیس نببے تو تین سو میں سے نببے گھٹا دو تو سیبن ایکس یہ ہو جائے گا دو سو دس ایکس برابر سات ریک ایک کئیس یعنی ایکس برابر تیس کیا ہو جائے گا سنکھیاں کتنی ہیں سنکھیاں ہو جائے گے ایکس برابر تیس آگیا سنکھیاں برابر کتنا ہو جائے گا سنکھیاں برابر ہو جائے گا تیس کتنا آیا تھا تیس ٹھیک ہے وہی انسر ہو جائے گا بس اس ویڈیو میں آپ کا یہ ایکسرسائج شماعت ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے اگلا ایکسرسائج یہ اگلا چیپٹر پڑھایا جائے گا یہ دے آپ کو ویڈیو پھرشند آیا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں سیر کریں اور آپ گھر پہ رہیں سوستر ہے سورچت رہیں جے ہن جے بھارت دھنیواد موسیقی